ہمارا سپورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا جتنی ذمہ داری سے ہم نے آساتھ میں مل کر ایک ساتھ بینگلورٹ سٹی میں کام کیا ہے میری امید رہے گی اس سے زیادہ اور زیادہ ایفرٹس ہم ساتھ میں کریں کیا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ تیمم کا نظام بامبے میں پہلا ایک حدیثہ ہوا وہاں ایک مسلمان کی موت ہوئی اور وہاں اس کو جلا دیا گیا میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ علماء کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن کی جناللے کے نمازیں ہوئی وہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے ان کے فیاملی نے اس کا انتظام کیا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیسے جمع رکھے تھے وہ پورے پیسے انہوں نے اس کام کے لئے خرچ کیا ہے یہ ترغیب کے لئے بتا رہا ہوں میں یہ تو ایمبولنس کے لئے اور تجیز تقفیم کے لئے اور پیشنٹ کو شفترنے کے لئے بہت بڑا ہے اس لئے ایک ہیلپ سنٹر ہیلپ لائن سنٹر کا قیام بہت ضروری تھا میں اس موقع پر آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ صبح کرناٹک اور بالخصوص شہر بینگلور اس وقت اس وبائی مرض میں جس انداز پر جس ترتیب پر جس نہج پر تمام طبقات کو اپنے ساتھ لے کر ایک منظم طریقے سے جو کام کی ابتداء شہر بینگلور میں صبح کرناٹک نے شروع کیا تھا الحمدللہ اس کے نتائج آپ حضرات کے سامنے ہیں حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں ایک طرف علماء اکرام شامل تھے ڈاکٹرز حضرات یہاں موجود ہیں وہ شامل تھے مختلف تنظیموں کے ذمہ داران شامل تھے چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا کئی تنظیموں کے وفاق جو اس وقت بنا ہے مرسی فاؤنڈیشن یا دیگر تنظیمیں ہو ان سب کا مشترکہ کام کا ایک نہج بنا الحمدللہ اور اسی مشترکہ طریقے پر آپسی مشوروں کے ساتھ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں میتوں کے لئے تیمم کا نظام بامبے میں پہلا ایک حدیثہ ہوا ایک مسلمان کی موت ہوئی اور وہاں اس کو جلا دیا گیا اس کی خبر یہاں پہنچی تو یہاں کے علماء نے ڈاکٹرز حضرات نے اور دانشوران اور تنظیموں کے زندہ داروں نے بیٹھ کر کے اس کی فکر کی کہ ہمارے اپنے صوبے میں یہ نہیں ہونا چاہیے میت کے لئے اگر غسل کا امکان ہے غسل دیا جا سکتا ہو تو غسل دیں گے اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم ان کا تیمم ضرور کرایا جائے گا نماز پڑھی جائے گی اور پھر تدفین ہوگی اس کے بغیر کوئی مسالحت کوئی کامپرومیز اس میں نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ اس اپنی پالیسی پر جمع رہے اور الحمدللہ اب تک جتنی اہام ایتیں جو اموات واقع ہوئی مختلف ہاسپیٹلوں میں اس مرض کا شکار ہو کر اس تنظیم میں جس میں مرسی فانڈیشن بھی ہے جمعیت علماء بھی ہے اور جناب بیزٹ زمیر آمد صاحب کے ایوب صاحب وغیرہ کی ٹیم بھی شامل ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور تاریخی کارنامہ ہے اور مرنے والوں کا جو آخری حق ہوتا ہے اس آخری حق کی ادائیگی میں یہ جو ٹیم نے کام کی ہے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے تاریخی کارنامہ ہے اس پر یہ سب مبارک بات کے مستعق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی طرف مفتی افتخار صاحب نے اشارہ کیا کہ اللہ فی عون لبد ما کانا لبد فی عون آخی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اپنے بھائی کی مدد میں اگر لگا ہوا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائیں گے اس کی ضرورتیں پوری کریں گے شہر بنگلور صوبہ کرناتک اور ہمارا پورا ملک بلکہ پورا عالم اس وعبائی مرض میں مرض کا شکار ہے اور مسلمان خاص طور تھے چونکہ اس وعبائی مرض کے شروع ہونے سے پہلے پورے ملک میں یہ نارسی اور شور اور چرچہ تھا کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی مسلمان گھبرائے ہوئے تھے ایک شہم ایک ڈر اور ایک خوف مسلمانوں کے دلوں میں پہلے سے ہی تھا اور یہ جو وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہے اس وبائی مرض کا خوف بھی اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرایا گیا اور اتنا سہم اور ڈر لوگوں کے دلوں میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ابتدائی علامتوں کے موجود ہوتے ہوئے مسلمان اپنا علاج کرانے کے لئے گھبرا رہا ہے ڈر رہا ہے ہسپتالوں میں جانے ڈرتا ہے اور کہیں اور جانے اس کو ہلکی سی گھبراہت ہو رہی ہے اور معاملہ مرض جب شدت پکڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب کوئی ہسپتال جاتے ہیں تو پھر نتیجہ زیادہ مفید نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس خدمت میں لگے ہوئے جن کا ہمارے پورے شہر کے لئے ایک بہت بڑا گویا احسان بھی ہے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے ایسے موقع پر ہمارے حافظ سید حاسم صاحب نے بڑی خدمت کی ہے افراد کو تیار کیا اور ساتھیوں کو تیار کیا پھر ان کو کام پر لگایا رکار عالم نے ارشاد فرمایا کہ راستہ گزرتے ہوئے ایمات تلعظان تریق راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا بھی دین کا حصہ ہے اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے ایمان کے ساتھ یا ستر سے زیادہ شعبے ہیں اور ان ساتھ ستر سے زیادہ شعبوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایمات تلعظان تریق کے راستے میں پتھر پڑا ہو راستے میں کوئی موز کا چھلکا پڑا ہو اور اس کو ہٹا کر گزر جائے تو وہ بھی ایک ایمان کا عمل ہے دین کی خدمت ہے انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی ہے ہوتا ہے اس کے بعد میریت کا کوئی آخر جنہوں کے اوپر نہیں ہوتا اس کو ادا کرنے کی لئے ہم لوگوں کو پڑی کوشش کرنا ہے تو مولانا عاصم صاحب اور عامل انس کے مسائی حل علیہ کے بعد الحمدلللہ جن کا انتخان کرونا وجہ اس کے نام پر ہوتا ہے ان کی مجید کو لیا جاتا ہے اس انتخان تیمون کر آیا جاتا ہے علماء کی سر پر ان کی تکفیر ہوتی ہے علماء کی سر پر جانتا بلکہ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ علماء کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن کی جن نماز ہوئی وہ صحیح ہوئی کی نہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مولانا کی سر پرستی میں ان لوگوں کی جنازے کی نماز بلکہ آلوی جنازے کی نماز پر آ رہا ہے اور دوسرے موقع پر جوہ پر آئی میں بہت خوش ہوں اور مبارک بہت پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ برکات ہو میں ایکچلی شروع بھی یہی کرنا چاہتی تھی ایک شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں بھی اس عظیم موقع پر شامل کیا تمام جو آج یہاں پر موجود ہیں ان سب کے لئے میرے تہہ دل سے شکریہ کہ ہمیں بھی آپ نے شکریہ پہلی چیز جو میں کہنا چاہتی ہو جب سے یہ کرونا بیماری ہندوستان میں آئی ہے بینگلور کرناٹکا میں آئی ہے تب سے ایک خوم کا جذبہ لے کر جتنے بھی لوگوں نے ساتھ میں مل کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا ہے ان کی ایفرٹس اور ان کا شبد نہیں مل رہے بلکل الفاظ نہیں ہیں کہ جتنا زیادہ محنت کیا ہے ہم لوگ ایسے ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے تو کرتے ہی ہیں بٹ ایک امت کا جذبہ کے ساتھ لے کر جتنا والنٹیر ورک آپ تک ہوا ہے اس کا نہ ہی کوئی انداز لگا سکتا ہے ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا ہے یہ کام جو ہیلپ لائن سینٹر کھولا ہوا ہے ایمبلنس کی جو فیسیلٹی کی ہوئی ہے سب سے زیادہ شاید جو چیز مجھے دل کو چھو گئی تھی وہ یہ ہے کہ کرونا کا پیشنٹ پوزیٹیو ہوتا ہے جب خبر آتی ہے کہ کرونا پیشنٹ پوزیٹیو ہے سب اس کے اپنے گھر والے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں یہ ایسی بیماری کے وقت پہ ہمارے والنٹیئر ساتھ میں مل کے جا کے ایک کرونا پوزیٹیو باڈی کو جا کے ان کا آخری حق خطا کیا ان کے لئے تائمم کیا اور ان کے سارے بی بی ایم پی اور ڈاکٹرز کے نگرانی کے اندر ان کے لئے جنازے کا انتظام جو کیا کو جو بھی اس دائرے میں اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں ان سب کو علمیہ اس کا عجر ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ یہ ایک دعا رہے گی میری ہمارا سپورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا جتنی ذمہ داری سے ہم نے آسات میں مل کر ایک دن فیسیلیٹی بڑھائی جا رہی ہے اور ہر دن نئے گائیڈ لائنز آ رہے ہیں پہلے کارنٹ میں رکھتے تھے لوگوں کو پورے خاندان کو رکھتے تھے اب کیونکہ جگہ نہیں ہے گھر میں ہی رکھ رہے ہیں اس لئے کوشش ہو رہی ہیں کہ ہمارا ایک سینٹرل نمبر ہو یہ کال نمبر کی جائے گی ابھی ٹائمالناٹ کے اندر انہوں نے ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس بنایا ہے ایک نمبر کال کریں گے تو پتا جے لے گا کونسی اسپدال میں کتنے بیٹس ہیں ہمارے ریاسم اب وہ نظام نہیں ہیں جس کے ویسے مشکلات پیش آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کے طرف بھی دھیان جائیں ایسے ہی ایک ٹیم جس کے بارے میں حضرت مفتی اسلام صاحب بول رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہی جو دکھائی نہیں دیتے کام کرنے والے اس میں سے میں اس وقت ہمارے دو قبرستان ٹینلیلی روڈ قبرستان اور قدوس صاحب قبرستان بلکہ محصور روڈ قبرستان والوں کو بھی میں نے دعوت دی تھی جنہوں بارش میں سردی میں دھوپ میں رات کے وقت میں رات کے گیارہ بجے دفن کرنے کا مسئلہ تھا ایک عام میت کو دفن کرنا اسے لوگ تھک جاتے ہیں اور یہ کوویٹ کیس ہے پوری کٹ پین کر جانا اور ان کو دفن کرنا اٹھے ٹیم جو ہے ایک مرتبہ قبرستان میں تین تین مہیتیں آ جاتی ایک گھنٹے بارہ بجے ایک مہیت آ رہی ہے پھر دو ہو جائے پھر ان کو ویٹ کر کر پھر دوسری مہیت کی تدفین کرتے پھر رات کو پھر کل ایک ٹیانی روڈ قبرستان میں ایک مہیت کہانا تھا سیوی رامن ہسپٹل سے بارش شروع ہو مغیری عشاء کی نماز کے بعد تو ہاں سے مجھے فون کر کہنے لگے آسیم صاحب دعا کریں کہ کسی طرح بارش کم ہو جائے یا کھڑ جائے چونکہ ہم لوگ آگئے ہیں آمبیلنس بھی آگئی ہے قبر بھی تیار ہے لیکن بارش کی وجہ سے ہم دفن نہیں کر پا جنازے کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح کی دشواریوں کے ہے اسی طرح خبرستان کے جو ذمہ دار جناب محیب بھائی اور زبی بھائی ہیں زبی بھائی آئیے سامنے آئیے ماشاء اللہ یہ کون آجی ماشاء اللہ نماز جنازہ ٹینی روڈ میں جاتے تو یہ نماز ذمہ دار ان کی ہے اس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ ہمت کے ساتھ جو حادثات پیش آئے ہیں جو انتقال اور پھر ان کے وارثین کے جو احوال آپ نے دیکھے ہیں اس کو سننا مستقل ایک وقت چاہتا ہے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر رتا فرمائے خاص طور سے قبرستان میں جو خبت انجام دینے والی جماعت ہے جو اس وقت موجود ہے ہم دل کے گہرائیوں سے تمام ہر اجلاس کے بعد آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ شکری کی آدائیگی کا ہے شکری آدائگی شکری آدائگی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اللہ کے نبی علیہ سلام نے فرما ہے کہ لوگوں کا شکری آدائگی جائے تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس اجلاس کے انعقاد کی توفیق ہم سب کو دی ہمارے ساتھیوں کو دی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی